السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ روزہ جو ہے وہ دوزخ سے بچنے کے لئے ایک ڈھال ہے لیکن اس کی ایک کنڈیشن ہے اور اس کنڈیشن کی ہم کو دلیل ملتی ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1894 میں اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دوزخ سے بچنے کے لئے ایک ڈھال ہے اس لئے یعنی اس کی یہ ڈھال جب ہی ہو سکتی ہے جبکہ روزہ دار نہ فخش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں اور اگر کوئی شخص اسے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف ہونا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں یہ الفاظ دو مرتبہ کہہ دیں اس ذات کی خسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے روزہ دار کے موہ کی بدبو اللہ کے نزدیک کسطوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لئے چھوڑ دیتا ہے روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور دوسری نیکیوں کا ثوابی اصل نیکی کے دس گناہ ہوتا ہے تو الحمدللہ تو یہ جو ہے ہم کو خیال رکھنا چاہیے کہ روزہ جو ہے وہ روزہ دار کے لئے جب ہی اس کے دوزخ سے چھٹکارے کا باعث بن سکتا ہے سبب بن سکتا ہے جبکہ وہ ان تمام باتوں کا خیال رکھے اور گالی گلوچ تمیزی لگو باتیں ان سب سے بچے اور اگر کوئی لڑائی کرے اکسائے تو اس کو یہی بتا دیں کہ میں روزہ دار ہوں تو میں آپ کی ان کاموں میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا موسیقا موسیقا